بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ اٹسلان اٹشت میرے نام ہے اور سیلری بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی لئے لے کر آیا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں جس کی آپ کو بیس یا تیس ہزار روپے کی سیلری بل رہی ہے یہی سیلری آپ ایک لاکھ کیسے کر سکتے ہیں یہی طریقہ لے کر آیا ہوں آپ لوگوں نے آج کل دیکھ رہا ہوگا کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ یوٹیوب پر آن لائن ارننگ سکھا رہا ہے یعنی کہ آپ جو کام کی باتیں ہیں وہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا اور یہ جو بات میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں مجھے بھی اس بات کا تین چار پانچ مہینے پہلے پتا چلا تھا اور جو فالتو کی باتیں ہیں جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ آج ہر بندے نے جی چینل کھول کے بیٹھا ہوا بتا رہا ہے کسی کو آن لائن کام سے پیسہ ملے نہ ملے بتانے والے کی اپنی چاندی ہو جاتی ہے اس کے بلین میں ویوز آ جاتے ہیں تو آج آپ لوگوں کو ایسی سیکرٹ ٹپ بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کے اندر جو بھی سکلز ہیں یہی کام کرنے کی آپ کو پیسے ملیں گے ڈبل ٹرپل کیسے ملیں گے آئیں میرے ساتھ دیکھیں آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر جو فورن انجیوز ہیں ان کا نام سنا ہوگیا جی فلانا بندہ فلانا بندہ انجیو کی نوکری کرتا ہے اب جو کام ہم پاکستانی داروں میں پاکستانی داروں میں پریویٹ داروں میں جو ہے وہ بیس ہزار تیس ہزار روپے پر کرتے ہیں یہی کام اگر آپ کسی انجیو میں جا کے کریں گے تو آپ کی سیلری جو ہے وہ ملٹی پلائے پر تھری ہو جائے گی تین سے ضرب لگ جائے گی اس کو کچھ مثال دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایک جاب ہے میرے سامنے ایڈمن اینڈ فائنانس اسسٹنٹ کی ہمارے پاکستان میں کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری دارے میں اگر آپ اسسٹنٹ برتی ہوتے ہیں کلرک برتی ہوتے ہیں تو آپ کی تنخواہ پچیس ہزار سے اوپر نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اس انجیو میں یا کوئی بھی ایسی انجیو جو باہر کی انجیو ہے پاکستان میں کام کر رہی ہے وہاں پر آپ ایڈمن اینڈ فائنانس اسسٹنٹ یا کسی بھی اسسٹنٹ یا کلرک برتی ہو جاتے ہیں تو جناب آپ کی تنخواہ سیدھی سیدھی ستر سے ایسی ہزار پہ ہوگی یہ بات نے صرف میں ایسے ہوا میں نہیں کر رہا یہ پانچ مہینے پہلے پتہ چلا تھا اس پہ پراپر ورک کی ہے انجیوز کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ واقعی یا انجیوز میں تنخواہیں ڈبل ٹرپل ہوتی ہیں تو وہاں سے کنفرمیشن کے بعد آپ لوگوں کو یہ ساری معلومات دے رہا ہوں اب دیکھیں کک ہمارے پاکستان میں پرائیویٹ میں کتنے لیتا ہے پندرہ لیتا ہے ساٹھ ساٹھ ہزار اوپے تنخواہ کک کی ہوتی ہے ساٹھ ہزار ڈرائیور کی ہوتی ہے تو اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے جی پاک انجیوز میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کے سپیلنگ نوٹ کرنے اب لوگ اس ویب سائٹ کو خود وزٹ کرتے رہا کریں یہاں سے اپلائی کرنے کا سارا طریقہ کار بتایا وہ ہوتا ہے تو چاہے آپ ڈرائیور ہیں چاہے آپ کک ہیں چاہے آپ کوئی بھی ڈومیسٹک جاب کرتے ہیں یہ ویب سائٹ آپ نے دیکھنی ہے سپیشلی جو لوگ اوفیشل جاب کرتے ہیں جن کی جو تعلیم ہے وہ انٹر ہے گریجویشن ہے وہ کوئی آفیس جاب کر رہے ہیں یہ آپ لوگ جن نوٹ کر لیں پاک انجی او ایس ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے پاک انجی او ایس ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ کو ڈیلی ویزٹ کیا کریں جیسے آپ صبح ڈیلی اٹھ کے بریش کرتے ہیں مود ہوتے ہیں اسی طرح اپنے موبائل سے آپ ڈیلی ٹک ٹاک اور فیس بک کھولتے ہیں اسی طرح اپنے اس ویب سائٹ کو ڈیلی ویزٹ کرنا ہے ہر لیول کے بندے کے لیے پڑے لکھے لوگوں کے لیے تو بے شمار آپشن ہے اس میں لیکن ڈرائیور کی جاب بھی آتی ہے جناب الیکٹریشن وغیرہ کی اور کک وغیرہ کی جاب آتی ہے ساٹھ ساٹھ ہزار اوپے کی سیلری جو ہے وہ یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے اچھا اس میں ایک اوبجیکشن جی آتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ان کا کنٹریکٹ چھے چھے مہینے کا ہوتا ہے بلکل ان کا کنٹریکٹ چھے مہینے کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک رہتی ہے تو یہ آپ کو کنٹریکٹ آگے دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان کے پریویٹ اداروں میں بیچ سال میں آپ اتنا پیسہ نہیں کمائیں گے جتنا پانچ سال آپ کسی انجیو میں رہ کے کمال لیں گے کسی انجیو میں اگر اللہ کے ذات آپ کو روزگار دیتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بیرونے ملکے آپ سعودی عرب چلے گی ہیں ابھی ریسنڈ میرے کلیک تھے جنہوں نے انجیو میں ایڈمن ایچار افیسر کی جاب چھوڑی تھی ان کو انہوں نے اپر دیر کے پی کے سائٹ پر بیج دیا تھا ایک لاکھ پچیس ہزار روپے ان کی سیلٹری تھی اب وہی جو انجیو میں جو صاحب جو ہیں وہ ایچار افیسر تھے اور ایک لاکھ پچیس ہزار سیلٹری لے رہے تھے ابھی اسی کام پاکستانی ادارے میں کام کرنے کی پینتیس ہزار روپے سیلٹری لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ویب سائٹ آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ وزٹ کرنی ہے یہ بیرونے ملک کی انجیوز ہیں جو پاکستان میں بندے ہائر کرتی ہیں اب دیکھیں یہ کام کی پتے کی بات ہمیں کوئی بھی نہیں بتا رہا ہر بندہ یہی بتا رہا ہوتا ہے یہ دو کلک کریں ہر بندہ بے وکوف بنانے میں لگا ہوا ہے جو اصل کام کی باتیں ہیں جس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا تو بس میں بھی آپ اس چیز کو خود بھی ویریفائی کر لیں میں یہ بھی نہیں کہتا ہے میری باتیں آپ لوگ ماننا شروع کرتے ہیں کوئی ایسا بندہ پڑھا لکھا جس کو انجیوز کے بارے میں علم ہو اس سے یہ بات پوچھیں کہ کیا انجیوز کے اندر تنخوائیں ڈبل ڈرپل ہوتی ہیں جو بندہ عام پرائیویٹ ادارے میں بیس لے رہا ہے کیا اس میں ساٹھ لے رہا ہے تو انشاءاللہ اگر واقعی کو بندہ اس چیز کا علم رکھتا ہوا تو آپ کو وہ تسلی کروائے گا کہ انجیوز میں واقعی سیلریز ڈبل اور ٹرپل ہوتی ہیں سپیشلی پھر سے بتا رہا ہوں جو پڑے لکھے لوگ ہیں آپ دیکھیں یہ کافی ساری جوب ویکنسیز آئی بھی ہیں یہاں پر اور ایمان سے سچی سے میں آپ کو بتاتا ہوں صرف میں آپ باتیں نہیں کر رہے ہیں یہ جو جوب ویکنسی ہے میں نے اس کے لیے خود بھی ابھی اپلائی کیا ہے اپلائی کیا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کیوں؟ کیونکہ مجھے پکا اور یقین ہے کہ یہ جو جوب ویکنسی ہے جس کے لیے میں نے خود اپلائی کیا ہے اس پہ ایک لاہ کے قریب قریب کی سیلری ہوگی اب ہم سارا دن محنت بھی کرتے ہیں اور مہینے بعد جب تیس ہزار گھر لے کے آتے ہیں تو یقین مانے گھر میں بھی مسئلے مسائل ہیں تو انجیوز پاک انجیوز کی ویب سائٹ کو ڈیلی بیسز پہ وزٹ کر لیں یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اور جیسے آپ دن میں ایک دفعہ ٹک ٹاک اور فیس بک کو اوپن کرتے ہیں اس ویب سائٹ کو بھی لازمی اوپن کیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایسا روزگار دے گا کہ پاکستان میں بیٹھو ہی آپ کا لوگوں کا دوبئی اور سعودیہ ہو جائے گا ویڈیو اور انفرمیشن اچھی لکی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو مستقل میں ملتی رہے ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کی قیمتی وقت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ